حالت نشے میں گاری چلانے کی تدارب کے لیے چیکنگ کے دوران پولیس کی جانب سے گاریوں کو غیر خانونی طور پر ضبط کرنا روک دینے کے لیے تلنگانہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد پولیس نے ضبط شدہ گاریوں کو واپس کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے جس سے موٹر گاری والوں کو راحت ہوئی ہے اس سال یکم جنوری 31 اکٹوبر سے زیادہ 645 گاریاں جبلی ہیلز پولیس سٹیشن حدود میں ضبط کی گئی اس کے بعد بنجرہ ہیلز پولیس حدود میں 615 شراب پراہم کرنے والے زیادہ تر محامات جبلی ہیلز اور بنجرہ ہیلز میں ہونے سے رات کے اوقات میں حالت نشی میں ڈرائیونگ کے باعث ہونے والے حادثات اس علاقے میں عام ہیں اس لیے پولیس نے ان علاقوں میں چیکنگ میں شدت پیدا کی تھی اور اس سے اس طرح کے حادثات میں خابلی لحاظ کم ہی بھی ہوئی جبکہ عدالت کے حکم سے پھر یتداد برسکتی ہے پولیس نے کہا ضبط شدہ گاریوں کو حوالہ کرنے میں مناسب رہنمائیانہ خطوط پر عمل کیا جا رہا مدہ آلیا کو گاری حاصل کرنے کے لیے گاری کے اصل دستاویزات کے ساتھ پولیس ٹیشن آنا ہوگا گاری کے کاغذات کی جانچ اور تصدیق کے بعد گاری کے مالک کو گاری حوالے کرنے سے خبل کانسلنگ میں شرکت کرنے کے لیے کہا جائے گا چارشیٹ داخل کیے گئے کیسز میں ریسپونٹڈڈ کو عدالت میں حاضر ہونا ہوگا چالان ادا کرنا ہوگا یا جیل جانا ہوگا اس کے بعد گاری واپس کی جائے گی ٹرافک پولیس کے احتداروں نے کہا کہ بہت کم کیسز میں جس میں مدہ آلیا شخصی وجہات یا اصل ریجسٹیشن کا غصہ داخل نہ کر پانے کے باعث ان کی گاری حاصل نہ کر پائے تو ایسی صورت میں گاری کو پولیسٹیشن میں رکھا جائے گا تاہم حالت نشے میں ڈرائیونگ کے خلاف کیسز کے اندراج کی تعداد میں اضافہ اور چیکنگ میں اضافے کے باوجود کیسز میں اضافہ ہو رہا اور اس میں کمی کا رجحان نہیں دیکھا جا رہا